نیشنل کمیشن فور ہومن ڈیولپمنٹ ان سی ایچ ڈی وزارت تعلیم حکومت پاکستان کا ادارہ ہے جو کہ دو دہائیوں سے تعلیم و تربیت کے شعبے میں پورے ملک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے ان سی ایچ ڈی نے اپنے لٹریسی پروگرام کے تحت ملک کے طول و عرض میں اب تک لاکھوں خواتینوں حضرات کو خانگی کی تعلیم دی ہے ادارہ نے جدید دور کے تقاضوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اب ناخواندہ مرد و خواتین کے لیے اردو اور ریاضی کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز کی صورت میں اسباق ترتیب دیئے ہیں جن کو دیکھ کر ایک ناخواندہ فرد گھر بیٹھے پڑھنا اور لکھنا سیکھ سکتا ہے ان اسباق کو وزارت تعلیم حکومت پاکستان کے منظور شدہ نساب کے مطابق بنایا گیا ہے ان ویڈیوز کے ذریعے ناخواندہ خواتینوں حضرات گھر بیٹھے خانگی کی بنیادی مہارتیں پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب کتاب سیکھ سکتے ہیں آئیے ہم خود اور اپنے ارد گرد ناخواندہ افراد کو علم کی روشنی سے منور کریں ان سی ایچ ڈی کے خانگی پروگرام کی نمائی خصوصیات تدریسی کورس کا دورانیا پانچ ماہ لٹریسی سینٹر کے روزانہ کے اوقاتکار تین گھنٹے خانگی کے منظور شدہ نساب دو ہزار ساتھ کے مطابق اچھی طرح ترتیب دیا گیا ہے یہ نساب درج زیل چار کتابوں پر مشتمل ہیں اردو اول، اردو دوم، اردو سوم اور ریاضی سامین و حاضرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے سامین جس دلچسپی سے آپ اردو کا سبق سیکھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ بہت جل پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے سامین اس سے پہلے ہم نے کچھ الفاظ پچھلی ویڈیوز میں پڑھے تھے آئیے ان کی دہرائی کرتے ہیں جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کارٹ پر کیا لکھا ہے؟ راجہ کیا لکھا ہوا ہے؟ راجہ یہ راجہ لکھا ہوا آپ کو سکرین پر نظر آئے گا آپ اپنی سکرین پر دیکھئے گا راجہ ایک اور لفظ دیکھتے ہیں جی اس کارٹ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جی بلکل لالا لالا اب دیکھئے گا یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے لالا لالا جی شابش یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تالا جی تالا سکرین پر دیکھئے گا کیا لکھا ہوا ہے؟ تالا بہت اچھے اگلا لفظ دیکھتے ہیں کیا لکھا گیا ہے؟ فلیش کارٹ پر کالا جی کالا اب اس کو آپ سکرین پر دیکھئے گا جی کالا آپ نے دیکھا سکرین پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کالا اگلا لفظ دیکھئے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دارا کیا لکھا ہوا ہے؟ دارا جی اب آپ اپنی سکرین پر دیکھئے گا کیا لکھا ہوا آ رہا ہے؟ دارا جی دارا شابش شاباش اگلا لفظ دیکھتے ہیں فلیش کارٹ کی طرف دیکھئے گا کیا لکھا ہوا ہے زارہ یہ کیا لکھا ہوا ہے زارہ جی اب یہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھیں زارہ جی زارہ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے فلیش کارٹ پر چاچا جی کیا لکھا گیا ہے چاچا چاچا اب یہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھیں کیا لکھا ہوا آرہا ہے چاچا جی چاچا اگلے لفظ کی طرف جاتے ہیں جی باجا کیا لکھا ہوا ہے فلیش کارٹ پر باجا جی آپ دیکھئے گا اپنی سکرینز پر کیا لکھا ہوا آرہا ہے باجا جی باجا حاضرین اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے کچھ ارکان سیکھے تھے آئیے ان کی دہرائی کرتے ہیں کارٹ پر کیا لکھا ہوا ہے لا جی جب دو حروف کو ہم ملاتے ہیں تو رکن بنتا ہے اس رکن کو کیا کہتے ہیں لا یہ کونسا رکن ہے لا اپنی سکرینز پر دیکھئے گا لا جی ایک اور رکن دیکھتے ہیں جو اس سے پہلے کے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں جی بلکل جا کیا لکھا ہوا ہے جا الفاظ اور ارکانس کی مدد سے جملے بنانا جی آپ اس کارٹ کی طرف دیکھئے گا اس پہ کیا لکھا ہے لا یہ آپ پڑھ چکے ہیں لا اس کو ہم سرنگ کارٹ پر لگاتے ہیں لا یہ کیا لکھا ہے جی بتائیے گا باجہ لا لا جی یہ دو رہیے گا لالا باجہ لا شاہباش ایک دفعہ پھر بولیے گا لالا باجہ لا جی آپ دیکھئے گا کیا لکھا ہوا ہے لالا باجہ لا شاہباش ایک دفعہ دو رہیے گا لالا باجہ لا اب اس جملے کو سکرین پر دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہے لالا باجہ لا اب آپ تمام سامین اس جملے کو اپنی کاپیوں پر لکھیں تاکہ اس کی مشک ہو سکے جی شاہباش اب ہم ایک اور جملہ دیکھتے ہیں جی فلیش کارٹ کی طرف دیکھئے گا کیا لکھا ہوا ہے چاچا کیا لکھا ہوا ہے چاچا جی اس کو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں چاچا فلیش کارٹ کی طرف دیکھئے گا بولا جی کیا لکھا ہوا ہے بولا اس کو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں بولا جی بولا اس کی طرف دیکھئے گا فلیش کارٹ کی طرف کالا جی کالا اس کو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں کالا اس لفظ کی طرف دیکھئے گا تالا جی تالا یہ دیکھئے گا فلیش کارٹ کی طرف سے کون سا رکل لکھا ہے لا جی آپ پڑھ چکے ہیں لا اب جملہ پڑھتے ہیں چاچا بولا کالا تالا لا چاچا چاچا بولا کالا تالا لا چاچا اب اس جملے کو آپ سکرین پر دیکھئے گا چاچا بولا کالا تالا تالا یہ کیا لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے زارا کیا لکھا گیا ہے زارا مالا جی کیا لکھا گیا ہے مالا مالا اس کو ہم سرنگ بورٹ پہ لگاتے ہیں یہ دیکھی گا کیا لکھا گیا ہے فلیش کارٹ پہ جی بلکل لا لا اب یہ جملہ میرے ساتھ مکمل کیجئے گا جا زارا مالا لا جا زارا مالا لا اب آپ اس جملے کو سکرین پر دیکھئے گا جی جا زارا مالا لا جا زارا مالا لا جی اب آپ اس جملے کی مشک کریں اپنی کاپیوں پر فلیش کارٹ کی طرف دیکھئے گا کیا لکھا ہے دارا جی دارا اس کو ہم سرنگ بورٹ پہ لگاتے ہیں دارا جا کیا لکھا گیا ہے جا یہ سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کیا لکھا ہے مالا اس کو ہم سرنگ بورٹ پہ لگاتے ہیں مالا لا جی بالکل میرے ساتھ جملے کی دورائی کریں دارا جا مالا لا دارا جا مالا لا اب آپ اس کو سکرین پر دیکھیں دارا جا مالا لا دارا جا مالا لا جا جی بہت خوب بہت اچھے شاباش قلیدی الفاظ یہ اور ہے کی پہچان اور لکھائی جی فلیش کارٹ کی طرف دیکھئے گا یہ کیا لکھا گیا ہے یہ قلیدی لفظ ہے یہ یہ جی آپ اپنی سکرین پر دیکھئے گا کیا لکھا جا رہا ہے یہ جی میری طرف دیکھئے گا یہ کیا لکھا ہے میں نے یہ جی تفتہ سیاہ پر کیا لکھا ہے یہ اب آپ سکرین پر دیکھیں جی کیا لکھا ہوا آرہا ہے یہ جی یہ جیسا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آج ہم دو قلیدی الفاظ سکھیں گے اس سے پہلے آپ نے یہ سکھا ہے اب یہ کیا ہے ہے کیا لکھا ہے ہے اب آپ اپنی سکرین پر دیکھیں کیا لکھا گیا ہے ہے اب ہم اس کو تختہ سیاہ پر لکھتے ہیں آپ نے غور سے میری طرف دیکھنا ہے ہم اس کو لکھتے ہیں یہ کیا لکھا ہے ہے جی ہے جی سکرین کی طرف دیکھئے گا کیا لکھا ہوا آرہا ہے ہے جی ہم نے قلیدی الفاظ یہ اور ہے سیکھے تھے جی فلیش کارڈ پر دیکھئے گا کیا لکھا گیا ہے یہ جی شاباش یہ اس کو ہم سٹرنگ بارڈ پر لگاتے ہیں جی یہ کیا لکھا گیا ہے فلیش کارڈ کی طرف دیکھئے گا بانو جی کیا لکھا ہے بانو دوسرا قلیدی لفظ ہم نے سیکھا تھا ہے دیکھئے گا ان قلیدی الفاظ کی مدد سے ہم نے جملہ بنایا یہ بانو ہے یہ بانو ہے جی سکرین کی طرف دیکھئے گا یہ بانو ہے پہلے بھی آپ یہ سیکھ چکے ہیں یہ شاباش دیکھئے گا یہ کیا لکھا ہے راجہ راجہ ہے 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 یہ راجہ ہے جی سکرین پر لکھ ہے وہ آ رہا ہے یہ راجہ ہے فلیش کارڈ کی طرف دیکھئے گا جی اسے پہلے بھی آپ یہ دیکھ چکے ہیں یہ تو پڑھئے گا لوٹا لوٹا ہے یہ لوٹا ہے یہ لوٹا ہے فلیش کارڈ کی طرف دیکھئے گا یہ کیا لکھا گیا ہے یہ اس کو ہم سٹرنگ کارڈ پر چسپا کرتے ہیں یہ دیکھئے گا کیا لکھا گیا ہے تالا جی شاباش تالا ہے یہ تالا ہے یہ تالا ہے جی سامین و ناظرین قلیتی الفاظ کی مدد سے آپ نے کچھ جملے بنائے امید ہے آپ کو یہ مشک پسند آئی ہوگی اب ہم ان قلیتی الفاظ کی مدد سے کچھ اور جملے بناتے ہیں کیا لکھا گیا یہ یہ کیا لکھا ہے تالا یہ دیکھئے گا کیا لکھا ہے جی بالکل کالا یہ اس سے پہلے بھی آپ سیکھ چکے ہیں ہے جی ہے اس کو پڑھئے گا اس جملے کو یہ یہ تالا کالا ہے یہ تالا کالا ہے جی اپنی سکرین پر دیکھئے گا یہ تالا کالا ہے جی انہیں قلیتی الفاظ کی مدد سے ایک اور جملہ بنانا سیکھتے ہیں یہ یہ کیا لکھا گیا ہے یہ جالا کیا لکھا گیا فلیش کارٹ پر جالا یہ کیا لکھا گیا ہے کالا 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 ہے 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 یہ جالا کالا ہے یہ جالا کالا ہے اب آپ اپنی سکرین کی طرف دیکھیں یہی جملہ لکھا ہوا آ رہا ہے یہ جالا کالا ہے یہ جالا کالا ہے فلیش کارٹ کی طرف دیکھیں یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کالیدی لفظ ہے یہ یہ دیکھئے گا باجہ کیا لکھا ہے باجہ یہ کیا لکھا ہے دارا کیا لکھا گیا ہے دارا یہ کیا لکھا ہے کا ہے جی بالکل میرے ساتھ یہ جملہ پڑھئے گا یہ باجہ دارا کا ہے اب یہ جملہ دوبارہ پڑھئے گا یہ باجہ دارا کا ہے یہ باجہ دارا کا ہے اب آپ اپنی سکرین کی طرف دیکھئے گا جملہ لکھا ہوا آ رہا ہے یہ باجہ دارا کا ہے جی سامین اور حاضرین امید ہے کہ آج کا یہ جو سبق ہے آپ اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے اور آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور یہ آپ کے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے آپ کے لیے کارامت ثابت ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان کو درپیش تعلیمی چیلنجز میں سے ایک ملک کی شرح خوندگی کو بہتر بنانا ہے جو اس وقت اپنی کم ترین سطح پر ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیویلپمنٹ پچھلی دو دہائیوں سے ملک کے طولو ارض میں شرح خوندگی میں اضافہ کے لیے جدو جہود کر رہا ہے آج کے جدید دور میں خوندگی کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے NCHD نے ویڈیوز کی صورت میں اسباق ترطیب دیئے ہیں جن کو دیکھ کر ایک نا خوندہ فرد گھر بیٹھے پڑنا اور لکھنا سیکھ سکتا ہے ان اسباق کو وزارت تعلیم حکومت پاکستان کے منظور شدہ نصاب کے مطابق بنایا گیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ان اسباق کو غور سے دیکھا کریں اور اپنی خوندگی کی مہارتوں کو بہتر سے بہتر بنائیں چیئرمن NCHD پاکستان